بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل ایسٹرالجر موظم خان اور میں ہوں موظم خان آج ہم ویڈیو بنا رہے ہیں بچیوں کی شادیاں اور ٹوٹکے میں معذد کے ساتھ ایک پہلے شعر بولنا چاہتا ہوں پھر اس کو تھوڑا سا بگاڑوں گا تو میں اس کی معذد پہلے شاعر سے چاہتا ہوں شعر ہے لوگ کہتے ہیں کہ کچھ تو ہوتے ہیں محبت میں جنوں کے آثار اور کچھ لوگ دیوانہ بنا دیتے ہیں یہ نجومیوں کے لیے جو اسٹرالوجیس کے لیے لوگوں کو بہکاتے ہیں ان کے لیے میں نے اس کو تھوڑا سا تھوڑا ہے مروڑا ہے معذر چاہتا ہوں کچھ تو ہوتے ہیں جہالت میں کم اقلی کے آثار اور کچھ لوگ دیوانہ بنا دیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ہم ہیں ہم اسٹرالوجی تو کرتے ہیں لیکن کہیں نہ کہیں حد تک ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جن کو ہم یہ بتا رہے ہیں وہ بے وقوف ہیں جہالت سے اٹے ہوئے ہیں اور ہم اس جہالت پر انہیں کیش کر سکتے ہیں سب سے پہلی یہ ہے کہ جب میں نیپال میں گیا تو وہاں پر تو تہم پرستی اور یہ جو انڈین اسٹرالوجی ہے اس کی ریمیڈیز بہت عام ہیں تو ایک دفعہ مجھے کسی نے بتایا کہ اگر لڑکیوں کی شادیاں نہ ہو رہی ہوں تو ایک ٹوٹکا آپ استعمال کریں اور ٹوٹکا یہ ہے کہ آپ ایک خوبرا لیں ناریل اگر آپ ناریل کو غور سے اوپر دیکھیں تو اس کے اوپر تین سراخ ہوتے ہیں ان تین سراخ میں سے چاکو کے ساتھ یا کسی بھی طریقے سے اس میں آپ سراخ کر لیں اس میں سات مختلف جو ڈالیں ہوتی ہیں ان کا آٹا بنا لیں دیسی گھیریں اس میں ایڈ کر لیں اس کے اوپر شکر یا چینی جتنی آپ ڈال سکتے ہیں ڈالیں پھر ان کو آپ گون دیں ایک ٹائپ آف بھربرا سا ایک بن جاتا ہے ٹائپ آف آٹا اس کو اس میں بھریں جس جس طرح یہ کیڑے آپ جا کر پھر اس کو لے کر کسی ایسی جگہ پر دبا دیں جہاں پر صرف اس کے اوپر والے جو تین سراخ ہیں وہ سارے نظر آئیں اور باقی سارا چھپا رہے ہیں تو جس جس طرح کیڑے اس ناریل کے خول کے اندر کھاتے رہیں گے جس 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 طرح کھاتے رہیں گے آپ کے اوپر سے وہ پریشانیاں ختم ہو جائیں گے اب مجھے یہ بتائیں کہ اگر ایک ناریل ہو اور ناریل آپ نے بھرا ہوا ہو چینی سے گھی سے دالوں کے پاودر سے آٹے سے تو اس کو ختم ہونے میں کتنے سال لگیں گے پندہ سال دت سال بیچ سال کیونکہ چونٹے اتنے اتنے دن ہی کھاتے وہ تو ایک ایک ذرا کھاتے ہیں تو کتنے سال لگیں گے یہ سب جہالت کی باتیں ہیں اس لیے ہیں کہ لوگ ایسے ٹوٹ کے بتاتے ہیں میں نے ابھی ایک ویڈیو دیکھی ہے جس میں لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جن لرکیوں کی شادی نہیں ہوتی تو آپ کوشش کریں کہ ان کے لیے مختلف ٹوٹ کے آزمائیں ایک اسٹرالوجر کا ٹوٹ کے بتانے سے کیا تعلق ہے ٹوٹ کا تو کوئی بھی ایسا آدمی آپ کو بتا سکتا ہے جسے اسٹرالوجی نہیں آتی تو میں اسٹرالوجر سے یہ کہنا چاہتا ہوں معاذت کے ساتھ کہ علم کی بات اگر ہوتی ہے تو علم کی بات کرنا تو ٹھیک ہے اور اگر آپ علم کی بات نہیں کر سکتے تو پھر ٹوٹ کے آ جاتے ہیں جب ٹوٹکوں پر ہی آپ کی اسٹرالوجی بیس کرے گی اور آپ ٹوٹکوں سے ریمیڈیز کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ علمی بات نہیں کر رہے اور آپ علم آپ کو نہیں آتا ہے آپ ٹوٹکوں پر سہارا لے کر آپ بات آگے جلاتے ہیں دوسری بات کہ ایک اسٹرالوجر میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ اللہ کی لکھی ہوئی تحریر جو پہلے سے لکھی ہوئی تحریر ہے جو قرآن میں اللہ کہتا ہے کہ ہم نے تمہاری تقدیر بس صورت عمال تمہارے گلے میں لٹکا دی جسے ہم تمہیں قیامت کے روز کتاب کی طرح کھلا ہوا دکھائیں گے جسے تم پڑھ سکو گے تو ہم کیا کر رہے ہیں ہم اسٹرالوجی کو چھوڑ کر قرآن کو چھوڑ کر ٹوٹکے ٹونے اس طرح کی باتیں کر کے لوگوں کو بسلا پسلا کر ان کا ایمان خراب کرنے کی پوری کوششیں کر رہے ہیں مجھے کسی بھی اسٹرالوجی سے کوئی تکلیف نہیں ہے میں بار بار یہ کہتا ہوں جب آپ پتھروں پر انحصار کرتے ہیں ٹوٹکوں پر انحصار کرتے ہیں دھاگوں پر انحصار کرتے ہیں تو یہ سب شرک ہے لوگ یہ دعوے کرتے ہیں بعد میں کہ جی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی زندگی میں مختلف عقاد پر مختلف پتھر پہنے بلکل ٹھیک کیا انہوں نے پتھر پہن کر کبھی اس سے کوئی امید لگائی کہ یہ ہمیں دولت دے گا یہ ہمیں فائدہ دے گا یہ ہماری مشکلات حل کرے گا یہ اس سے ہماری زندگی میں مصیبتیں ٹل جائیں گی یہ جو لوگ اس قسم کی ویڈیوز بناتے ہیں یہ بیسیکلی شرک کرتے ہیں اور آپ کو بھی شرک کرنے پر اکساتے ہیں ایک اسٹرالوجر میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ اسٹرالوجر آپ کو ایک حد تک آپ کی جو تحریر ہے وہ چارٹ پڑھتا ہے چارٹ پڑھ کا سنا دے گا آگے سے جو اس کے ریمیڈیاں یہ کرتے ہیں یہ ریمیڈیز کرنے کوشش کریں گے آپ پر بندش ہو گئی ہے آپ اس وقت ڈوب رہے ہیں میں آپ کا آپ کو یہ بتاتا ہوں یہ ٹوٹ کا دیتا ہوں اس سے یوں ہو جائے گا اگر آپ یہ ٹوٹ کے دینے سے ہی زندگیاں ٹھیک ہوتی تو بھائی سارے کے سارے بندے ٹوٹ کے پار ہی چلتے انڈین اسٹرالوجی کرنے والوں سے میرا بہت شدید اختلاف صرف اس بات پہ ہے کہ آپ چارٹ پڑھنے کے حد تک بالکل ٹھیک ہے چارٹ پڑھیں چارٹ پڑھنے میں کوئی پرابلم نہیں ہے لیکن جب آپ ٹوٹ کے بتا کر یہ کوئی اور چیز بتا کر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اس کا حل ہوگا تو حل نہیں ہو سکتا میں بار بار یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کون ہیں جو کسی کی زندگی میں آئے ہوئی مصیبت آنے والی پریشانی یا کسی بھی پریشانی کا حل کر سکتے ہیں آپ میں کیا ایسے خاص سٹرنگٹ ہے کیا ایسی خاص پاور ہے کوئی پاور نہیں ہے آپ کو بھی پتا ہے ہمیں بھی پتا ہے اور یہ جو لوگ سننے والے ہونے بھی پتا ہے تو جب آپ کو پتا نہیں ہے کہ آپ کے اندر پاوری کوئی نہیں ہے آپ جانتے ہیں کہ آپ کچھ نہیں کر سکتے تو پھر آپ لوگوں کو راہی راست پر لانے کی بجائے لوگوں کو بھی اب مجبور کرتے ہیں وہ کریں اس لئے میں بار بار یہ کہتا ہوں میرے تقریباً اٹھائیس ہزار سے زیادہ سبسکرائبر ہیں ان میں سے اگر کوئی بھی ایک سبسکرائبر یہ بات سن کر ٹھیک راہ پر آ جائے اور شرک سے بچ جائے یہی میرا کام تھا یہی میں کرنا چاہتا جو بھی لوگ میری یہ ویڈیو سنیں اپنے آپ سے خود سن کر یہ وعدہ کریں کہ کیا یہ جو باتیں لوگ بتاتے ہیں ٹوٹکوں سے تقدیریں ٹھیک ہوتی ہیں زندگییں ٹھیک ہوتی ہیں لڑکیوں کی شادیاں بہتر ہو جاتی ہیں آپ مجھے بتائیں کہ لڑکیوں کی شادیاں بہتر ہو جاتی ہیں اگر بہتر ہو جاتی ہیں تو ان جو لوگ ہیں ان کے اپنے گھروں میں بہترین کیوں نہیں ہوتی ان کے اپنی بھائنیں مائیں باقی لوگ رشتے دار ان کے ہاں بھی تو طلاقیں ہوتی ہیں انہوں نے کبھی انہیں تو ٹھیک نہیں کیا تو اس لیے یہ کانسپٹ اسلام میں اسٹرولوجی میں مکمل طور پر غلط ہے کہ کسی بھی کچھ کرنے سے بھی تقدیر ٹھیک ہو جائے گی اگر آپ مسلمان ہیں اور اللہ پر یقین رکھتے ہیں تو اللہ پر ہر حال میں یقین رکھنا ہوگا وہی آپ کو پالنے والا ہے اور ہر مشکل کا حل اسی نے کرنا ہے آپ نے کئی دفعہ سنا ہوگا کہ اللہ کی مرضی کے بغیر ایک پتہ نہیں ہل سکتا سنا ہر کہیں گے بے شک بے شک سب لوگ ہیں گے اگر یہ سنا ہے تو یہ بات آپ کے ذہن میں کیوں نہیں آتی کہ ان لوگوں کے کہنے سے ان لوگوں کے بڑھتائے ہوئے ٹوٹکے سے کیا وہ باتیں جو اللہ کرنا چاہتا ہے یہ اس سے زیادہ طاقتور ہیں یہ کر لیں گے ٹھیک ہو جائیں گی ایسا کوئی کانسپٹ نہیں ہے ان سے بچیں اور قطعی طور پر شادی کے معاملے میں رزق بڑھانے کے معاملے میں آفات آنے کے معاملے میں کسی کا کوئی عمل اس کے سامنے نہیں ہے صرف رزق جو ہے اس کی تلاش کے لیے کوششیں کریں ایمانداری سے اللہ سے دعا کریں صدقہ دیں اس کے آگے تیسری چیز کوئی اور کرنے کی ضرورت نہیں ہے پیغمبروں پر بھی پریشانی آئیں انہوں نے تو کوئی ٹوٹکے نہیں استعمال کیے اس وجہ سے کہ آپ ان کے فالور ہیں اگر آپ ان کے فالور ہیں تو انہی پر ٹکے رہیں اور لوگوں کو کنڈیم کریں اور میری کوشش کریں کہ یہ میری جو ویڈیو ہے اگر آپ سنتے ہیں یا کسی کے سبسکرائبر ہیں تو ان تک یہ ضرور پہنچائیں کہ مجھے وہ اس بات کا جواب دیں کہ کیا ٹوٹکوں سے تقدیریں ٹھیک ہوتی ہیں اگر ٹھیک ہوتی ہیں تو سب سے پہلے وہ اپنی کریں اپنے بچوں کی کریں اپنے گھار والوں کی کریں اور ایک ایسی زندگی گزاریں جس میں وہ سب سے زیادہ کامیاب ترین آدمی ہو آپ کو ایسا کوئی آدمی نظر نہیں آئے گا تو اس کنسپٹ سے پرہیز کریں امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی آپ نے اپنے خیالات اپنے اظہار ہمیں کریں پامیسٹری اسٹرولوجی سے کوئی بھی قیسچن آپ کو ایک ذہن میں اگر ہو آپ کو جس کی سمجھنا یا ہمیں کر سکتے ہیں ہم اس کا جواب دینے کے لیے تیار ہیں ہمیشہ کی طرح خدا حافظ پاکستان زندہ بات